اور اس وقت اہم خبر بڑی خبر دراصل بی ایچ ایو میں جو بیواد ہوا تھا اس پر کمیشنر کے ریپورٹ سامنے آگئے اور ریپورٹ انہوں نے مکہ منتری یوگی کو سوپی ہے اس ریپورٹ میں بی ایچ ایو پرشاسن کو دوشی مانا گیا ہے اور ساتھی یہ بھی مانا گیا کہ اس معاملے کو جس سمویدن شیلتا کے ساتھ تیئے کیا جانا تھا جس طرح سے ڈیل کیا جانا تھا اس میں غلطیاں ہوئی ہیں تو یوپی سرکار کو یہ ریپورٹ کمیشنر نے سوپ دیا لیکن بی ایچ ایو پرشاسن کو اس کے لیے دوشی مانا ہے لڑکیوں کے ساتھ شیر چارج ہوئی تھی اس مسئلے کو لے کر جب لڑکیوں نے دھنا دیا لیکن جو لاکھی چارج ہوا اس پر چواتر پانندہ تو ہوئی سرکار بھی گری بی ایچ ایو پرشاسن بھی گیرا پولیس پر تمام سوال اٹھے لیکن اب جانچ ریپورٹ جو سوپی گئی ہے مکہ منتری کو اس میں بی ایچ ایو پرشاسن کو دوشی مانا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ لڑکیوں سے جس طرح سے باتچیت کی جانی چاہیے تھی جس سمویدن شیلتا کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے تھا وہ سمویدن شیلتا نہیں دکھائی گئی اور اس کے لیے بی ایچ ایو پرشاسن کو ذمہ دار مانا گیا ہے تو یہ اس ریپورٹ میں ایک بڑی بات جو سامنے آئی کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وی سی نے باتچیت کی کوشش کی نہیں کی اور آخر کیوں نہیں کی تمام سوال سے لیکن اب ریپورٹ اس بات پر مہر لگا رہی ہے کہ اس ماملے کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات جو شاید باتچیت سے حل ہو سکتی تھی چھاترہوں کو سرکشہ کا آشواسن دیا جاتا ان کے لیے قدم اٹھائے جاتے تو اس لیمٹ تک بات نہیں پہنچتی سیما تک بات نہیں پہنچتی اور آخر کار اب ریپورٹ میں بھی اس بات کو مانا گیا ہے مکہ منتری کو حالانکہ ریپورٹ سوپی گئی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر کیا قدم اٹھائے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی آج تک کے کیمرے میں بی ایچ او کا سچ بھی کہہ دوا ہے کیونکہ پیڈیت لڑکیوں نے آج تک سے بات چیت کی ہے اور اس میں انہوں نے مانا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی جو تمام باتیں ان لڑکیوں نے کہی وہ سن کر آپ سہر اٹھیں گے میڈیا سے سچ شپانے کو کہا جا رہا تھا اس کے علاوہ اور کیا کچھ ان لڑکیوں نے کہا دیکھئے چلی یہ پوری بات چیت لڑکیوں نے جس طرح آدھی رات لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اسے لے کر الگ الگ باتیں سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں لیکن سچائی کیا ہے یہ جاننے کے لیے آج تک بی اچ یو پہنچا وہاں پر لڑکیوں سے بات کی جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کئی گواہ چشمدید اور سنیے اس کے بعد کیسے ان لڑکیوں نے اپنا درد بیان کیا بنارس ہندو یونیورسٹی کے چھاترواز کی کیا ہے حقیقت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ سچ جس کو سن کے آپ بھی دہل جائیں گے سب سے یوہ چھاتر ہے یہاں پہ اور یقین آپ کو نہیں آئے گا کی اس کے ساتھ کس طرح کی کیسے ہو چکے ہیں جس طرح سے لگاتا کوشش ہو رہی کہنے کی یہ پولیٹکلی موٹیویٹڈ ہے آپ لوگ اس دن ایوینٹ پہ تھے اور آپ لوگ خود بھی پارٹسپیٹ کر رہے تھے کتے دسپوائنٹڈ ہیں آپ اس پورے انسیڈنٹ ساری ڈسپوائنٹڈ کے ڈسپوائنٹمنٹ کی بات تب تب آتی جب ہم نے اتنی محنت کری اس کے لیے محنت in the sense ہم میں جب پتا چلا اس لڑکی کے اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں ہمیں بولے جاتے ہیں کہ ہماری جو سرکشے کریں گے سیفٹی انشار کریں گے انہوں نے کوئی اپنے نہیں لیا اس کے بارے میں سننے میں اتنا زیادہ خراب لگتا ہے اور جب وہ لڑکی اپنے چیزوں کو جب بتاتی ہے تو اس سے پرسنل کرسنے کیے جاتے ہیں پہلا تو کرسنے کیے جاتے ہیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ تھے کہ وہ بتاتے ہیں اس کے بعد میں پوچھتے ہیں کہاں کہاں ہاں ہاں ڈالا گیا کیا 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 گیا تمہارے سے تو ایسی ٹوٹی ہوئی ہے ایسی بکھری ہوئی ہے اوپر سے پوچھتا ہو کہا کہا کیا 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 گیا یہ ایسی چیزیں ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ بھی بتاتی ہے رو رو کے چیزیں آپ نہیں بتاتی ہے تو پھر بولا ساتا ہے کہ تم چھے بجے کی بار باہر کر رہی تھی تو ہم یہاں کی ہوسٹل وارڈن کوارڈینیٹرز جتنے بھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کو ریسٹریٹ کریں لڑکیوں کی ٹائمنگ کو کم کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سیفٹی انچار کر سکے یہ چیزیں ہماری کیاپس کے باہر ہوتی ہیں اور یہ جو گھٹنا ہوئی وہ میں شاید ساڑھے پاک چھے گھٹنا تھی لگاتار ہوسٹل میں کس طرح کا باتا برن ہے آپ لوگ ہوسٹل میں تو کس طرح سے آپ لوگ کو بولا جا رہا ہے ہوسٹل میں تو ہم لوگ کو لگاتار جو ہوتا ہے مینٹل پریشہ میں رکھا گیا ہے پہلے تو کیا بولا جاتا ہے کہ ہوسٹل چار بچے تک کب کھالی کر دو پانچ بے اور ساہی لڑکیاں ڈر کے مارے جو ایٹی پرسنٹ میں ہوسٹل کھالی کر دیتی ہیں اور اس کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ ہاں یہ ایسا تو اس لئے کہ ہم لوگ کم سے کم لوگ بچے اس کے بعد پھر چار بچے ایک بار پتا چڑھتا ہے بیسی کا فیس بک اور نیوز چیلس پر اپڈیٹ آتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا ریٹن سٹیکمن لے دیا اور اس کے بعد ایٹی پرسنٹ میں جا چکے ہم بس پندرہ بیس پچیس اس کے بعد ہمیں اس میں بولا گیا اور ہوسٹل پرسنٹ نے خود کہا کہ مطلب وہ ہمارے سپورٹ میں ہی ہیں لیکن ان کے اوپر پریشر بولے کہ وارڈن نے ایسا کہا ہے بیٹا کہ جو نہیں جاتا وہ ریٹن ریزن دے کہ اب کیوں نہیں جا رہے ہو لیکن پھر پی ہم نے بولا کہ وہ ریٹن ریہا دے کیونکہ جب ہم لوگ جانگے کہ ہاں ایسا ایسا ہم لوگ لگا تھا ریٹن نے ریزن مانگ رہے کہ کیوں نہیں جانے کہ آج آپ ویسی صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے آپ راکٹر صاحب کو اپنی وارڈن کو کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو اگر میں چیف راکٹر کی بات کروں کہ ابیوز نہیں آپ ابیوز نہیں کر سکتی پر اپنی بات کے لئے تو چیف راکٹر کی بات کریں تو اسے جو اس کی اتھارٹی ہے جو اس کے بارز ہیں اسے اسے خودی نہیں پتا ہے پتا ہے پھر بھی اپنی چیزیں اپنی چیزیں اپنی اس کے بارز ہیں جو اس نے اس کے بارز ہیں جو اس کے بارز ہیں اسے مرکٹر کی بات کریں تو اس کے لئے پھر اور اس کو اس طرح نہیں کریں اسے مرکٹی زیادی کے لئے خود راکٹر کی بات کریں بیہچو انسیف مطلب کہ اتنا انسیف ہو گیا ہے کہ بچیاں باہر نہیں جا سکتی ہیں باہر جانے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوگا تو اس کی جمعیداری نہیں ہے تم لوگ میرا سپورٹ کرو ہوسٹل میں پرتیک بیکتی کو ٹورچر کیا جا رہا ہے روم کھالی کرنے کے لیے تاکہ یہ جو آندولن ہوا ہے جو ہم لوگ اپنی سپٹی کے لیے مانگ کر رہے ہیں اس کو نہ مانگیں اور یہ آندولن یہی دک جائے بیہچو میں جو کچھ ہوا اپنے لڑکیوں کی زبانی سنی اور اب کمیشنر نے جو ریپورٹ سوپی ہے اس میں بھی بیہچو پرشاسن کو اس کے لیے ذمہ دار مانا گیا ہے